موسیقی ہچے کاسے چلنے والے سستوں کو بیجنے کی بات مت کریے گا گریبوں کی بھلے کی سوچے گا اکثر لال رنگ کو گصے یا خطرے کا پرتیق مانا جاتا ہے لیکن کل یعنی منگلوار 29 ماچ کو مومبئی کے سی ایسٹی سٹیشن پر لال رنگ شکتی کے رنگ میں پردرشت ہوا ریلوے کے کئی کرمچاری سٹیشن پر آندولن کرتے ہوئے نظر آئے آئیے دیکھتے ہیں نیشنل ریلوے مزدور یونین کے کامریڈ وینو پی نائر کا کیا کہنا ہے دیکھو یہ تو نیشنل ریلوے مزدور یونین جو مزدی ریل اور کوکنڈیل کی سب سے طاقتور یونین ہے آپ دیکھ رہا کہ کس حساب سے ہمارے لوگ جمع ہوئے ہیں ہم لوگوں نے اس کوویٹ کے کال میں بھی آپ کو پتا کہ 2019 کے بعد میں 2022 میں 2020 میں مارچ 22 ہے جو لوگ ڈاؤن ہونے کے بعد سرکار کی سارے عادیشوں کو پالن کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ہمارے کیڑر کو رکھنے کے کام کی ہیں ہم لوگوں نے آج کا آئی اس کارکرم کو لے کے ایک دو دو منٹ آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس کوویٹ کے پیریڈ میں پوری بھارت کے اندر پوری ہندوستان کے اندر میں آپ کو کہہ سکتا تو آئی سی کوٹ ٹریڈ اونین نہیں مل سکتا جس حساب سے لوگوں کے بیچ میں کام کرنے کے کام کی ہیں ہم لوگوں نے مدد کرنے کے کام کیے ہم لوگوں نے جو سبسکریشن کرنے ملنے والا جو پیسہ اس میں سے نکال کے ایک کروڑ گیارہ لاکھ روپے ایک کروڑ بارہ لاکھ روپے نکال کے پردان مندری کے ندی میں اور مکہ مندری کے ندی میں دینے کے کام کیے آپ بلند سے لے کے ہم لوگ سانیٹریسر سے لے کے ماس سے لے کے اتنی سارے کارکنم لوگوں کے بیچ میں کیا کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے لیکن ہم لوگ راجنیدی سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں ہم لوگ سمیدان کو مان کے چلنے والے لوگ ہیں ہم لوگ کوئی راجنیدی سے ہم کو لینے دین نہیں ہم کو ایسا لگتا اگر کوئی راجدیدی والا ہمارے ساتھ میں ہوتا شاید ہمارے یونین کو مجھے لگتا کہ پریزیڈنٹ کے بھی آوار ملتا اتنی کام ہم لوگوں نے اس کوویٹ کے سامنے کی ہے میں آپ کو کہتا ہوں لیکن ابھی ہمارے بیچ میں اچھ امس کے جنرل سیکرٹری مہاراش کے ہمارا وڑا وکر صاحب بھی ہمارے بیچ میں ہیں میں آپ کو کہتا ہوں ہم لوگ اچھ امس کے ساتھ میں ہم لوگ جڑے ہوئے اچھ امس کوئی راجدیدی پارٹی کے ساتھ میں اچھ امس نہیں ہے اور ہم لوگ بڑا گرو کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں آج ہم لوگ اس لئے میدان میں آنا پڑ رہا ہے آج آپ کو معلوم ہے کہ 28-29 تاریخ یعنی کہ دو آج 29 تاریخ ہے پوری دیش جوابی سارے سینڈر ٹریڈی اونین ایک ساتھ میں ملکے دیش جوابی اندولن کرنے کا فیصلہ کیا ہے اس کو نائی تک سمرتن کے لئے نائی تک سمرتن کے لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہمارا جو نیشنل ریلوے مجدورن کی ساتھی ہمارا اچھ امس کی ساتھی آپ کے بیچ میں ہے آپ دیکھ رہا ہے کہ کسی صاحب سے ہمارے بیچ میں ہے اگر کوئی بند کرنے کی معاملہ ہوگا اگر ہماری فیڈریشن کی جنرل سیکرٹری اگر کوئی کسی بات کو لے کیا کہ کوئی آداشت دیں گے اگر ہماری بھارد ریل کو بند کرنا پڑے گا وہ طاقت رکھنے والے لوگ انہارمی کے لوگ ہیں میں آپ کو کہتا ہوں ہم لوگ بند کر سکتا ہے لیکن سوال اس بات کی ہیں ہم پبلک کو پریشان نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم کو معلوم ہے کی یاتری ہے اسے بھی دو سال پریشان تھے کسی یاتری کو پریشان کرنا ہماری مقصد نہیں ہے لیکن ہماری مقصد ہے دیش کے اندر سرکار کی جو نیدی اگر کامگار ویروتی اگر نیدی ہوگا کرمجاریوں کو ویروت اگر کوئی نیدی ہوگا گریب لوگوں کے ویروت میں اگر کوئی نیدی ہوگا اس کے ویروت میں لڑنے کا اس کے ویروت میں آواز کرنے کا عدیقار ہماری بھارت رہت پر دکٹر بابا سب ہم بیٹ کرنے سمیدان کے ذریعے ہم کو دیئے ہیں ہم لوگ ہوئی کام کر رہا ہے اس لئے ہم لوگ ادھر جمع ہیں کیونکہ اچھ امس کے جن سیکریٹری بھی ہمارے بیچ میں ہیں وہ بھی آپ کو بہت سارے بات کرنے کے کام کریں گے ہمارے کچھ دن پہلے ریل مندری جی نے بھی پارلمنٹ کے اندر کسی سوال کو جواب دیتے ہوئے کا پبلک اپلیکیشن ہے بھارت ریل پرائیوٹائز نہیں ہوگا ریل مندری جی کو دھنیواد ہے ہمارے سرکار کو دھنیواد ہے لیکن جو بات کیا اس میں آڑے رہنے کی ضرورت ہے آج گیارہ لاغ کسی ہزار کرمجار ایک ریل کے اندر ہے اس کا جندہ رہنا چاہی اتنے لوگ ریل کے اندر رہنا چاہیے ڈھائی لاکھ ویکنسی اگر ریل کے اندر ہے سیفٹی کیٹیگری اس کو بھرنے کی ضرورت ہے اس کو بھروانی کی ضرورت ہے یہ بھی ریل مندری جی کو سمجھ میں آنا چاہیے میں آپ کو کہتا ہوں اس لیے ریل مندری جی کو دھنیواد انہوں نے کم سے کم پارلمنٹ کے اندر اس بات کو جگر کیے لیکن یہ بھی میں بات کرنا چاہتا ہوں ریل مندری جی نے پارلمنٹ کے اندر کا ڈھائی لاکھ سے اتھیک ویکنسی ہے ڈھائی لاکھ سے اتھیک ویکنسی آپ نے دیکھا کہ کل لوگ مال گاڑی کا پھر درگڑنا ہو گئے ہمارے لوگ لوگوں کو پر آور لوڈ ہے ڈرائیوروں کو پر آور لوڈ گار کو پر آور لوڈ سیشن مانسو کو پر آور لوڈ پوائنسمن کو پر آور لوڈ ٹرائک مان کو پر آور لوڈ کیونکہ ویکنسی 33% کی زیادہ ویکنسی پوائنسمن میں سارے وہاں کے اندر ویکنسی ہونے کے بعد میں بھی ہمارا لوگ اگر کام کر رہا ہے دیش کو سہوا کرنے کے لیے گاریوں چلانے کے لیے ہمارے غریب لوگ ایک گینے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے ہمارے لوگ دن رات محنت کرتا میں کہتا ہوں اگر اس کے بیچ میں لیبر کورٹ بدل کے ہمارا یونین کو ختم کرنے کی بات اگر کوشش کرے گا ہم لوگ جانے نہیں دیں گے ہمارا اسی لیے ہم لوگوں نے ایچ ایس کے آوان پر اول انڈیا ریل ویمن فیڈریشن کے آوان پر ہم لوگوں نے یہ اٹھا ایس اندیس تاریخہ جو بھارت اڑتال میں نائٹنگ سمرتن کے لیے جمع ہے آپ دیکھ رہا ہے کہ پوری پلاتفرم برے ہوئے ہیں آپ دیکھا کہ قریب ہمارے نرمی کے قریب پانچ جار لوگ ابھی یہ پلاتفرم پر ہے ہمیں آپ کو کہتا ہوں ہم لوگ بلکل ڈسپلن سے چلنے والے لوگ ہیں ہم لوگ کیول نائٹنگ سمرتن کے لیے آئے ایچ ایم ایس کے میٹنگ آساد میدان میں ہے کچھ ہی دیر کے بعد میں ہم لوگ یہی سے ہوتے ہوئے شیشن کے اندر سے ہوتے ہوئے نیچے انڈرگرون سے ہو کے ہم لوگ آساد میدان کے اندر جائے کے یہ سولیڈارکی دکھانے کے لیے ہم لوگ آئے اس لیے آپ کے بیچ میں کہنے کے لیے بہت سار چیز ہے وہ نہیں کہنا چاہتا ہوں لیکن سرکار سے بھی نندی ہے کامگار ویرو دی نیدی اپنائیے گا نہیں سب پرائیوٹیز کرنے کے کوئی مطلب ہوگا تو اس کو چھوڑ دیجئے گا چاہے سرکار ہو چاہے ریل ہو یا آنے کوئی سنسطہ ہو اچھے کاسے چلنے والا سنسطہ کو بیجنے کی بات مت کریے گا گریبوں کی بھلے کی سوچے گا کامڑیڈ ویرو نایر کامڑیڈ شندے جی اور سبھی این آر ایم یو کے جنجار نیتا اور سبھی کاریا کرتا بائین ہو اور بائین ہو آج ہندہ مدر سبا مہاراشتہ کے طرف سے آوان کے اوپر 28-29 کو جو بند ہے پورا بھارت ورش میں ہندہ مدر سبا کے طرف سے جوردار بند کا آیوجن کیا ہے اور میرے کو خوشی ہے پورے سبھی سٹیٹ سے جو ریپورٹ آ رہی ہے وہ پورے ہمارے ایچ ایم ایس کے سبھی کاریا کرتا لیڈر یہ بند میں سبباگی ہے آج یہ آپ سب لوگ این آری ایم یو کا اور ویڈو نایر سا آپ کا میں دنیوات دینا چاہتا ہوں کہ آج بڑی سنکھیا میں آپ لوگ اتر اپسید ہو کے یہ نردیش دیا ہے گورنمنٹ کو کہ یہ مجدور ویروڈی نیتی نہیں چلے گی مجدور ویروڈی نیتی نہیں چلے گی آج بھائیو پرمک مانگ لے کے آج بند کا آیوجن کیا گیا ہے میں بتانا چاہتا ہوں جو چار لیبر کوڈ لائے گئے ہیں ان کا ویروت کے لیے ہم آج ویروت میں اترے ہیں اور چار لیبر کوڈ کیا ہے تو چار لیبر کوڈ مجدوروں کو جو سو سال سے لڑ جڑ کے جو ملے ہوئے ادھکار ہے وہ چھننے کا کروائی کیا گیا ہے اس میں کیا ہونے والا ہے پورا یونین بنانے کا ادھکار قدم کر رہے ہیں چار لیبر کوڈ میں کیا بنا گیا ہے ایک فکسٹم ایمپلائمنٹ آئے گا کوئی بھی نوکری پرمنن سوروپ کا نہیں ہوگا اس کے ویروت میں آج آندولن کر رہے ہیں دوسرا جب ہی سٹرائک کریں گے تو وہ سٹرائک illegal declare کیا جائے گا کوئی بھی آدمی last moment تک سٹرائک کے لیے جاتا نہیں اگر جاتا ہے تو illegal کر کے leader لوگ کو جیل میں بھیجنے کا پراؤدان ہے یہ کوڈ میں تیسرا بات کہ یہ کوڈ میں کوئی بھی hire and fire کوئی بھی آدمی کو hire کریں گے fire کرنے کا عدکار دیا گیا ہے سرکار کے طرف سے اور recognition کونتا ہی کرے گا government نہیں نائر صاحب recognition مالک تے کرے گا اور مالک تے کرے گا تو کونسے union کو بڑھاو دے گا مالک جو نجدیک union ہے ان کو بڑھاو دے گا یہ recognition کا مدہ railway میں بہت خطرناک ہو سکتا ہے آج railway کا نیجی کرن ہو رہا ہے اس کے ویروض میں سب لوگ اور ہندو مزدور سبا کی نیتیہ جیسا نائر صاحب نے کہا کہ یہ ہندو مزدور سبا کوئی بھی political party سے جوڑی نہیں ہے اس لیے ہم نربائی سے اندول کرنے میں اترتے ہیں اور کدھر بھی جھک جھکاتے نہیں ہیں آج جو پات سال سے جو حالت ہو گئی ہے مزدور کی آج سرکار بولتی ہے کہ مزدور کا ہم رکھ والے ہے لیکن بستو ستی یہ ہے کہ بہت سارا کوویڈ سیچیویشن میں یہ جو قائدہ لاغو ہوا وہ چار قائدہ کوئی بھی discussion union کے ساتھ بینا کیے ہوئے کائدہ لاغو ہوا ہم آراشترا میں کوشش کر رہے کہ کسی بھی طرح سے یہ کوڈ لاغو نہ کیے جائے آج پورٹ کا ستی آج باجو میں پورٹ میں ہے پورٹ پورا پرائیوٹائزیشن ہو رہا ہے جن پیٹی کا position وہ ہے اور پوری سرکار نیجی آج LIC کا پرائیوٹائزیشن ہو رہا ہے انشورنس کمپنی کا پرائیوٹائزیشن ہو رہا ہے جو پروفیٹ میکنگ کمپنی اس کا پرائیوٹائزیشن ہو رہا ہے یہ سبھی سرکاری نیتی مجدوروں کے خلاب ہے اور ان کو یہ چاہیے کہ مجدور اپنے سوابی مان سے نہ جیے ایک مجدور جو بانڈی لیبر کہا جاتا تھا بانڈی لیبر جیسا جیے اور سرکار چاہیے اور مالک چاہیے جس کو کبھی کام پہ رکھے کبھی کام سے نکال دے تو یہ سبھی نیتیوں کا ویروت کرنے کے لیے ہنم مدور سوا مہار آشترہ اور NREMU ہماری طاقت ور یونین ہے اور ہمیں گو رہو ہے NREMU اور لیڈر نایر صاحب اور شندے صاحب کے نیتیوں میں آپ سب جمع ہے آج آپ کی طاقت اتنی ہے کہ آپ چاہے تو آپ نے call دیا تو ریلوے کبھی بھی ٹھپ ہو سکتی ہے کام بجان سنگ صدو صاحب انہوں نے greetings بھیجی ہے آپ سب کو اور یہ آندولن میں بڑی کے بڑی ماترہ میں آپ سابیل ہوئے اس لئے میں ہند مدر سب طرف سے دھنیواد دیتا ہو جائیں جائیں مہاراش اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار اس پردرشن کو لے کر کیا نیرنے لیتین بیار بی نیوز